اللہ تعالیٰ نے حالات کا تعلق لوگوں کے اعمال سے جوڑا ہے حالات کا تعلق لوگوں کے اعمال سے ہے لہٰذا جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اوپر سے حالات اتریں گے اور حالات کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے نبی ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کا وجود مبارک ان کے درمیان ہے یعنی جب تک آپ بنفس نفیز اس دنیا میں موجود ہیں آپ کی امت کو عذاب نہیں ہوگا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے اب یہ ایک ہی چیز ہے استغفار ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بہت بڑا سہارا ہے اپنے حالات کی درستگی کا تو دیکھئے رائی ان ایام میں استغفار کی ضرورت ہے استغفار کی ضرورت ہے استغفار کریں بس اپنی طرف سے بھی اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی اللہ سے معافی مانا استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا تو اللہ سے یہی دعا کر لیجئے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے اس استغفار پر حالات درست ہوں گے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو مغفرت مانگو اے اللہ معاف کر دیجئے اے اللہ مغفرت فرما دیجئے اے اللہ مغفرت فرما دیجئے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تمہارے اوپر اللہ بارش برسائیں گے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ اور مال تمہارے مالوں میں اضافہ ہوگا تمہارے مال میں اضافہ ہوگا تمہیں نرینہ اولاد اللہ عطا فرمائیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ تمہارے باغات کو اللہ سرسبز و شاداب رکھیں گے تمہاری کھیتیوں کو تمہارے کھلیانوں کو تمہاری زمینوں کو تمہاری فصلوں کو اللہ سرسبز و شاداب رکھیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہارے دریاؤں کو اور تمہاری نہروں کو اللہ تعالی بہتا رکھیں گے ان میں پانی رہے گا خوشک نہیں ہوں گے وہ دریاؤں خوشک نہیں ہوں گے وہ نہریں خوشک نہیں ہوں گے کس پر ہے یہ سب استغفار پر ہے استغفار پر مسئلے حال ہوں گے سارے مسئلے اس سے حال ہوں گے اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے شیطان اس موقع پر ہمارا دھیان نہ جانے کن کن چیزوں کی طرف لگائے گا کن کن چیزوں کی طرف لگائے گا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے ہمیں جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے وہ کرنے کا کام یہ ہے بس استغفار میں لگنا ہے استغفار میں ہمیں جوزاہ ہمیں جوزاہ ہمیں جوزاہ کیا